بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزکس کا یہاں پہ میں نائنٹھ کا پیپر ڈسکس کروں گا فرسٹ یئر، سنگڑ یئر، نائنٹ، ٹیمٹھ، چاروں جو ہیں ان کے لیے یہ سیم پیٹرن ہی ہے صرف آپ ایک پیپر ایک کلاس کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے تو آپ کو باقی کلاس کا پیپر پیٹرن بھی سمجھا جائے گا سب سے پہلے اسی طرح آپ کو ٹویلو مارکس کے ایم سی کیوز گیمن ہیں وہ ایم سی کیوز آپ نے سالو کرنے ہوں گے اور ان کے لیے ٹائم لیمٹ گیمن ہے ففٹین منٹس وہ آپ نے سالو کر گئے ففٹین منٹس میں واپس کرنا ہے اصل چینجنگ سیکشن بی میں لائے گئی ہے اگر آپ سیکشن بی پہ غور کریں تو اس کا جو قویسن نمبر دو تھا یہاں لکھا ہوتا تھا اٹیمٹ اینی ایلیمن پارٹس لیکن اب وہ سٹیٹمنٹ چینج کر دی گئی ہے اور اب آپ نے تمام کے تمام پارٹس سالو کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چوائز قتم کر دی گئی ہے کیا کیا گیا ہے کہ ہر ایک قویسن جو ہے دیکھیں آپ قویسن نمبر ون کو اسٹیز لکھ دیا گیا ہے یہ آپ نے ماسٹر سالو کرنا ہی کرنا ہے جو قویسن ٹو ہے اس میں دو سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہیں ان میں سے آپ جو چاہیں سالو کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے جو چوائز تھی وہ اوورال چوائز تھی لیکن اب جو کر دیا گیا ہے وہ کسی بھی پارٹ میں دو سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہیں دو questions دے دیئے گیا ہیں اور ان میں سے جو آپ کو آتا ہے وہ آپ نے solve کر لینا ہے پہلے overall choice تھی questions میں لیکن اب ہر ایک part کی الگ choice ہے جس question میں choice نہیں given وہ آپ کو as it is attempt کرنا ہوگا جیسے کہ آپ part number 4 چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ جس ایک ہی statement ہے define torque, write its formula and SI unit تو یہ آپ نے solve کرنا ہوگا اس کے ساتھ کوئی آپ کو choice نہیں ہوگی جبکہ question number 5 کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ یا یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک question آپ attempt کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہم اس کے section C پہ جاتے ہیں جو 20 marks کا ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے تمام questions attempt کرنے ہیں اب تمام questions attempt کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس question کے ساتھ آپ کو choice دی گئی ہے ان دو میں سے آپ کوئی ایک question attempt کر سکتے ہیں اور جس question کے ساتھ choice نہیں دی گئی اس question کو آپ کو لازمی solve کرنا ہوگا یعنی کہ جو نیا paper pattern ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو overall paper میں choice تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اور part by part choice دی گئی ہے کہ جس question کے ساتھ آپ کو choice given ہے آپ وہ attempt ان دونوں میں سے کوئی ایک attempt کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں thank you بتواردی مزید لاک مزید